اسلام علیکم ویورز میں ہوں شارعہ کے بالرہان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور ویورز آج کی اس اپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹاپ ٹیک نیوز کے بارے میں اور ویورز آج کی جو پہلی نیوز ہے وہ ہے فیس بک کی جانب سے ایک امریکہ کی کمپنی نے فیس بک پر یہ کیس کیا تھا یہ دعویٰ کیا تھا اس نے اس کمپنی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ فیس بک نے اس کمپنی کی کچھ ٹیکنالوجی کو چورایا ہے اور اس کے وجہ سے فیس بک پر یہ کیس چل رہا تھا اور عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اب فیس بک کو پی کرنے ہوں گے اس کمپنی کو پچاس کروڑ ڈالرز اور ایک امریکہ کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیس بک اور اس کی زیلی کمپنی اوکیو لیس ریفرنٹ کے بانیوں کو کمپیٹرز گیم کی سافٹر بنانے والی کمپنی زینی میکس کی ٹیکنالوجی چورانے کے مقدمے میں پانچ سو میلین مطلب ہے کہ پچاس کروڑ ڈالرز کی رقم ادا کرنے کا جو حکم ہے وہ ادا ہوا ہے عدالت کی جانب سے فیس بک کو اور اب فیس بک کو پی کرنے ہوں گے زینی میکس کو پچاس کروڑ ڈالرز تو ویورز یہ ہے کہ فیس بک کے بارے میں نیوز تھی کافی سیڈ نیوز ہے فیس بک کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے جب اگر چوری کی ہے تو پھر جو اس کا ہے نقصان تو پی کرنا پڑے گا اور دوسری نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ گھر بیٹھے ہی گوگل نے بیماری کے لیے سب سے شاندار سہولت فرام کر دیا ہے اور یہ نیوز یہ ہے کہ ٹکنالوجی کے دنیا کے بیٹس آج بادشاہ کمپنی گوگل نے کئی ایک حیران کن سہولتیں مطارف کروا چکی ہے لیکن دنیا کے ہر فرد کا اس پر انحصار نہ گزیر ہو چکا ہے اب کمپنی کی طرف سے ایک ڈاکٹر بھی سارفین کی خدمت پر متعین کر دیا گیا ہے جس سے آپ گھر بیٹھے اپنے چھوٹے چھوٹے امراض کا علاج کروا سکتے ہیں میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق کمپنی نے اپنے نئے فیچرز کو ڈاکٹر گوگل کا نام دیا ہے جس سے سارفین اپنے صحت کی مسائل کا حال پوچھ سکیں گے یہ مختلف اداعیات کے ساتھ کچھ ایسے ٹوٹکے بھی بتائے گا جو آپ کو صحت مند بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور اگلی نیوز جو بھی ورزہ آ رہی ہے وہ ہے ورٹس اپ کی جانب سے اور ورٹس اپ نے سارفین کی فریاض سن لیا اور وہ فیچرز متعارف کروا دیا جس کا مطالبہ عرصہ دراز سے کے جا رہا تھا مشہور سوشل میڈیا اپلیکیشن ورٹس اپ نے بالاخر سارفین کی فریاض سن لی اور ایک ایسا فیچر متعارف کروا دیا کہ جس کا کافی عرصے سے سارفین کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ایسا کوئی فیچر سامنے آنا چاہیے باعت وقت انسان کسی شخص اس کو ایسا میسج بیج دیتا ہے جو وہ نہیں بیج دنا چاہتا اور کچھ اپلیکیشن بیجے گئے پیغامات کو ڈلیٹ یا درست کرنے کی اپس اپشن ہیں وہ مہیا کرتی ہیں لیکن بدقسمتی سے ورٹس اپ میں یہ اپشن موجود نہیں ہے لیکن اب مستقبل کریم میں اسی اپلیکیشن پر بھی ایک سہولت مہیا سر ہو جائے گی کہ ایک رپورٹ کی مطابق ورٹس اپ کی بیٹا ورزن میں اس نئے فیچر کو تجرباتی بنیاد پر شامل کر دیا گیا ہے اور اس کے ذریعہ آپ کسی بھی شخص یا گروب میں بھیجے کے پیغام کو ایڈٹ یا ڈلیٹ کر پائیں گے اور یہ ایک اچھا فیچر ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ پراپرلی جو ہے وہ ورٹس اپ کا حصہ بنتا یا نہیں ہے تو آگے چل کے ہی پتا چل پائے گا اگلی نیوز جو سٹریٹ گلی میں کرکٹ لوگ کھیلتے ہیں ان کے لئے خوش خبری کی جانب ایک نیوز ہے اور بولرز کی کارکردگی جانچنے والا عالی تیار کیا گیا ہے ایک بیورز یہ کرکٹری کے لئے بہت اچھ نیوز ہو سکتی ہے پاکستان میں الیکٹرکل انجینئر کے طالب علموں نے بولرز کی کارکردگی کو جانچنے کا عالی ایجاد کر لیا ہے نجی ٹی وی چینل کے مطابق اسلامباد میں الیکٹرکل انجینئر کے دو طالب علموں نے عبداللہ اور محمد ساول نے کرکٹر کی دنیا میں تلکہ مچانوالی ایک ایسی دیواز تیار کرنے کا دعوی کیا ہے جس کے مداز سے ہر بولرز اپنی کرائی جانے والی بال کی ڈگری فورس اور آئی سی سی کی میار کے مطابق اپنی کارکردگی گا خود جانچ سکے گا اور میں بہت یہ جو کچھ کافی عرصے سے آئی سی کی جانب سے یہ کچھ نیوز سامنے آرے ہیں کہ محمد حفیز کی پر پبندی لگا دیا گی ہے اور وہ اب پولنگ نہیں کہہ رہا پائیں گے اور ان پر ان کا جو ڈگری انگل وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اگر کچھ ایسا ہے تو آپ اگر کرکٹر جو ہے وہ نہیں ہے اس لیبل پر کہ وہ اپنی جا کر کروا سکے اپنے آپ کو چیک کروا سکے کیا میری بالنگ ٹھیک ہے یا نہیں اور کیا مجھے آگے محنت کرنی چاہیے انٹرنیشنل کرکٹر کی جانب یا میں اپنا یہ بالنگ اسٹائل جاری رکھوں یا نہ رکھوں تو اس کے لیے ایک اچھی ڈیوائیس ہو سکتی ہے آپ شروع سے اپنا وہ جو انگل بغیر ہے اور آئی سی سی کے رولز کے مطابق اپنا سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ اچھی نیوز ہو سکتی ہے عام کرکٹر کے لیے اگلی نیوز جو ہے وہ ایک بار پھر سے وٹس اپ کی جانب سے ہے اور نئے فیچر ایک اور وٹس اپ میں سامنے آئے آپ دوستوں کی موجودہ جگہ کے بارے میں بھی جان سکیں گے آپ جان سکیں گے کہ وٹس اپ کے انڈرائیڈ اور آئی ایسو کیلئے ایک نیوز یہ ہے کہ تازہ ترین بیٹا ورزن میں نئے فیچر سامنے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جلدی وٹس اپ کے ذریعے کسی دوست کی موجودہ لوکیشن کے بارے میں جانا جا سکے گا تاہم وٹس اپ کسی بھی صرف کی موجودہ جگہ کی ملومات شیئر کرنے سے پہلے اجازت ضرور طلب کرے گی تو ویورز یہ ایک اچھی نیوز بھی ہو سکتی ہے اور ایک اوری نیوز بھی کسی حد تک ہو سکتی ہے کیونکہ جو بھی آپ کا دوسرا فرینڈ ہے وہ اس کو پتا چل پائے گا کہ آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو آپ اس کو علاوہ مت کیجئے اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو علاوہ کر دیجئے تاکہ آپ کے فرینڈز کو وٹس اپ پر یہ پتا چلتا رہے کہ آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اور اگلی نیوز جو آ رہی ہے وہ ہے کہ سات موالک افراد کے امریکہ داخلے پر پبندی سوشل میڈیا اپلیکیشن وائبر بھی مدان میں آ گیا ایسا اعلان کر دیا کہ جس کی ڈانلڈ ٹرمپ کو بالکل بھی امید نہ تھی اور بھی نیوز یہ ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے ساتھ مسلم اکسریتی موالک کی بشندو کی امریکہ مداخلے پر پبندی کے فیصلے کو ہر کسی نے تنقید کا نشانہ بنایا اور عدالت نے بھی ان کو اگزیکٹیو آرڈر کو مسترد کر دی ہے سوشل میڈیا اپلیکیشن وائبر بھی صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف مدان میں آ گئی ہے اور ایک ایسا کام کر دیا ہے جس کی ڈانلڈ ٹرمپ کو بالکل بھی امید نہیں تھی اور وہ کام یہ ہے کہ تفصیلات کے مداخل وائبر ایک وائس آور آئی پی سروس ہے جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے مفت کالنگ کے علاوہ پیسوں کے عوض دنیا بر میں لینڈ لائن اور فون لائن نمبر پر پیسوں کے عوض کال کرنے کی سولد مجھے کرتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے بعد بھی بھی مدان میں آئی ہے اور ان تمام ساتھ مبالنگ میں لینڈ آئیر موبائل فون پر بلکل مفت کال کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا کرنے والی ہے تو اس سے ایک جھٹکہ لگ سکتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کو کہ آ کر انہوں نے ایک جو آرڈر دیا تھا کہ اس کے خلاف ایک کہا جا سکتا ہے کہ ایک مہم ہے یا احتجاج ہے اب کیا ہو پاتا ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے آگے مستقبل کریم میں تو یہ تو بعد میں پتہ چل پائے گا ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہی ہے کیونکہ ابھی سے کچھ جو کہا جائے گا وہ ہو سکتا ہے بعد میں غلط بھی ثابت ہو جائے اور اگلی نیوز جو ہے وہ ہے جاز پاکستان کے بارے میں جاز سارپین کے لیے لٹی اور بارز سارپین کے لیے تریجی سروس پرام کر دی گئی ہے سروس کے لیے ایکٹیویٹ کرنی ہے پیکٹس کی قیمت کیا ہے وہ تمام علمات آپ جان سکتے ہیں آپ جان سکتے ہیں یہ جا کر جیس کی ویب سیٹس ہے یہ وارد کی ویب سیٹس ہے وارد اور موبلنگ کے زم ہونے کے بعد ملک بر میں جاز سارپین کے لیے لٹی اور بارز سارپین کے لیے تریجی سروس پرام کر دی گئی ہے اگرچہ تک کچھ عرصے سے دونوں نیٹ ورک کے سارپین کے لیے تریجی سروس پرام کر دیا گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا پاکستانی کے لیے کیونکہ جو وارد کی ہے وہ سروس کافی کمزور ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے اور موبلنگ جو ہے وہ کافی بڑا ایک نیٹ ورک ہے تو کس طرح سے وارد کی جو سروس ہیں وہ موبلنگ پر چل پائیں گے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی پر حال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کچھ میرا اپینین تھا ان نیوز کے بارے میں اور کچھ نیوز تھی ان نیوز اگر آپ کو پسند آئی اور میرا اپینین اگر آپ کو اچھا لگا تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر ویورز آپ چاہتے ہیں کہ مزیدہ ویڈیو اس طرح کی آپ کو ملتے رہے تو پہلیس جانے سے پہلے سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب کے لئے آپ کو کوئی مشکل کام نہیں کرنا جسٹ نیچے دیئے گئے سرک بٹن پر کلک کرنا اور سبسکرائب ہو جائے گا چینل تو ویورز اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں تب تک لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ویورز اگر ویورز آپ چاہتے ہیں